نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شرجینہ اپنے گھر چلی جاتی ہے لیکن اپنے مسئلے نہیں بتاتی اس کے بابا اس کی شاکل دیکھ کر پہچن لیتے ہیں کہ وہ کتنا کام کرتی ہے اڈیل کی امی کو بھی فکر ہوتی ہے کہ شرجینہ گھر واپس کیوں نہیں آئی مصطفیٰ جواب دیتا ہے کہ انہیں اس لیے فکر ہے کیونکہ گھر کی نوکرانی چلے گئی ہے رباب جو کہ سب کے سمنے بڑی بننے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ وہ شرجینہ سے معافی منگ لے گی لیکن اس کی امی کہتی ہے ان کے شرجینہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور واپس بھی اپنی مرضی سے آئے گی اگلے اپیسوڈز میں دیکھا جائے گا کہ اڈیل اپنے امی ابو کو رباب کے گھر لے جاتا ہے لیکن رباب ان کی بے ذاتی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ واپس چلے جائیں اڈیل کے ابو جو کہ ازاد پاسند انسان ہیں یہ سب بردشت نہیں کرتے اور وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اڈیل کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے گلتی کی تھی اس کی امی بھی اس بات پر کہتی ہے کہ شرجینہ جیسی بہو کسی کو نہیں ملتی مصطفیٰ اور شرجینہ بھی گھر چھوڑ دیتے ہیں اور آخری میں مصطفیٰ اور شرجینہ کے ساتھ کچھ لڑکیں بڑھتامیزی کرتے ہیں جس کو مصطفیٰ برداشت نہیں کرتا اور لڑکوں کو مار کر انہیں سبق سکھاتا ہے